جو بھی مولوی، جو بھی پیر، جو بھی علامہ، جو بھی فہامہ، جو بھی عاشق رسول چاہے وہ فقہ حنفیہ سے ہو، فقہ حنبلیہ سے ہو، فقہ مالکیہ سے ہو، فقہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو جب جمعہ مبارت کا خطبہ دے گا تو اس کو مجبوری ہے اس کا کہ وہاں پر وہ بیٹے گا دو خطبوں کے درمیان یعنی ایک خطبے کے ترمیان بیٹے گا دو خطبے کر کے دے گا اور پھر جب وہ اس طرح خطبہ دے گا تو آپ جیسے لوگ میرے جیسے لوگ وہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے مسئلہ مولوی صاحب بتائیں علامہ صاحب بتائیں یہ دو خطبوں کے ترمیان میں کیوں بیٹھتے ہیں کس لیے بیٹھتے ہیں تیرا میرا سوان رب کتنا کریم رب ہے کتنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے کتنا سونے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن یہ سمان لوگ کریں گے مولوی صاحبان پیر صاحبان علامہ صاحبان فہامہ صاحبان مفتی صاحبان جواب میں یہ بتاتے رہیں گے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حسین رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے جب آپ وراسی میں اٹھ کے یا ادھر گئے یا ادھر بیٹھ گئے تو ادھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور آئے آپ حسین کو اٹھایا پھر اپنے ساتھ بٹھایا وہاں پر جب بٹھایا تسلی سے حسین رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ پڑا تو میرے پیارے دوستو یہ جو دوسرا خطبہ اور خطبے کے درمیان میں جب دو خطبے دیتے ہیں درمیان میں جو بیٹھتے ہیں نا یہ بیٹھنا حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے اور آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے کے اندر جب بیٹھے تھے